بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں ترابی کی نماز کیسے پڑھیں ترابی پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز ترابی پڑھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنسات نماز پڑھی پھر دوسری رات کی نماز میں شرکہ زیادہ ہو گئے تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ترابی کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور پھر میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائی راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاقیدی حکم دیا ہے لہذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانگ ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت ہے لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خود خلیفہ راشد اشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں انہوں نے جلیل القدر فقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مجود کی میں رمضان المبارک میں باجمائے تراوی کا احتمام کروایا تو سب نے ان کی تحسین کی کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی اس لیے تراوی کی نماز سنت موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی قصرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقع تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا جاری فرما دیا ملہ علی کاری علامہ تیبی کے حوالہ سے نکل کرتے ہیں اگرچہ تراوی باجمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں نہیں تھی لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی عجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ان کا بھی عجر ہے مرکات بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑی لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز آدا کی تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکھٹے ہو گئے حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر اشارت فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے تراوی کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراوی کی نماز صرف مردوں کے لیے ہی ضروری ہے عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھئے گا تراوی کی نماز سنت موقعہ ہے بغیر کسی شرعی عزر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گنہاگار ہوں گے مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عزر کے چھوڑیں گی تو گنہاگار ہوں گی اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر بقائدہ تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس نماز کی نیت کیسے کریں گے اس نماز میں کونسی صورت پڑھی جائے گی سب سے پہلے تو ہم عشاء کے چار فرض پڑھیں گے عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم دو سنت موقع دو سنت ادا کریں گے اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے پھر بیس رکت تراوی کی نماز ادا کی جائے گی بیس رکت تراوی کی نماز پڑھیں گے بیس رکت تراوی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے چار فرض پڑھ لیے دو سنت پڑھ لی اس کے بعد پھر بیس رکت تراوی کی نماز ہے اور بیس رکت تراوی رکت دو دو رکت کر کے پڑھ جائے گی یعنی دو رکت پڑھ کے اسلام پھیر دیں گے پھر اس کے بعد دو رکت اسی طرح سے دو دو رکت کر کے بیس رکت تراوی کی نماز ادا کریں گے اگر آپ چار رکت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں مناسب یہ ہے کہ دو دو رکت کر کے پڑھی جائے اب دو دو رکت کر کے پڑھ لیں یا چار چار ہر رکت کے بعد تراوی کی دعا کو پڑھیں گے اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر چار رکت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے چار چار رکت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تصریح پڑھی جائے گی بیس رکت اسی طرح سے مکمل ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیس رکتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں ناظرین اس کے لئے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی جو بھی آپ کو قرآن پاک کی صورتیں آتی ہیں کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں اس میں سے دس صورتیں ہیں وہ دس پڑھ لیں پانچ آتی ہیں تو پانچ پڑھ لیں جب وہ دس صورتیں ختم ہو جائیں ابھی تراوی کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں اسی طریقے سے تراوی کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اسی طریقے سے بیس رکت تراوی کی نماز ادا کریں گے اگر آپ کو صرف چار صورتیں آتی ہیں یعنی چار کل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بلکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی یعنی دو رکتوں میں آپ نے دو کل پڑھ لیے ہیں اس کے بعد پھر دو رکتوں میں پھر دو کل پڑھ لیے اسی طریقے سے چار رکت بھی ہو جائے گی چار کل بھی ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی اس طریقے سے نہیں کرنا پہلے اس کو پہلی رکت میں پڑھ لیں اور جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکت میں پڑھ لیں یہ تو تھے تراوی کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے آپ کھڑی ہوئی ہیں آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں دو رکت تراوی کی نماز پڑھتی ہوں بس یہی نیت ہو گئی اب کوئی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستصب ہے اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں دو رکت نماز تراوی واسطے اللہ تبارک تعالی کے مو میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے بیس رکت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے دعا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی پھر چاہیں تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی یہ نماز تراوی ادا کرنے کا طریقہ ہے عورتوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراوی کی نماز پڑھ لیں اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے عورتوں کو امامت کی کئی صورتیں ہیں کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مردوں اور عورتوں کی امامت کرے یہ ناجائز ہے اس لئے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتیں خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں حضرت عائشہ کا عمل و تقوی میں صحابہ کی نگاہ میں بہت بلند مقام تھا حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ بھی مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور اگر عورتوں کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورتوں کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا اس لئے عورتوں کے لئے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا احل نہیں ہے اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی ادم جواز کا ہے مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویہ کی نماز بھی ادا کریں گے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ ادا فرمائے آمین